جہاں صبح ہے گوڈ مورننگ جہاں شام ہے گوڈ ایوننگ جہاں رات ہے گوڈ نائن تو شکر گزاروں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے میرے ساتھ اس جنرے میں جڑنے کے لیے بہت شکر گزاروں امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ محفوظ ہیں آپ خوش ہیں اور آپ کی فیملی کے ساتھ اچھے اچھی یادیں بنا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے دیکھیں یادوں پہ ہی جب ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں جو ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے تو پھر جو پیچھے رہ جاتے ہیں ماں باپ بہن بھائی بڑے چھوٹے وہ یادوں پہ زندہ رہتے ہیں اپنی زندگی کی سٹوری ہر وقت آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ہم اپنے بیٹے کی یادوں پہ ہی جی رہے ہیں اس کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری شرارتے کرنے والی یادیں کبھی غصہ دلانے والی یادیں بھی بہت ساری ہیں جو ہم ان کے ان پہ جی رہے ہیں تو آج جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں میں موصلی سیاست پہ یا ایسی کوئی بات نہیں کرتی میرا چینل اس سے تعلق نہیں رکھتا لیکن جو ہے آج جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور وہ کیوں میرے دل کے قریب ہے یہ بھی آگے چل کے بتاتی ہوں اور کیوں مجھے یہ سوچا کہ یہ ویڈیو مجھے بنانی چاہیے یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو تو ویڈیو میں اس لیے بنانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو دو انسیڈنٹ ہوئے ہیں دنیا میں پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ہم ہر وقت ٹیوی پہ یہی کچھ ہی دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوب کھولے تو اس پہ بھی جو ہے سب کچھ ہی انھی چیزوں سے بھرا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ ویڈیو میں بھی بناتی ہوں تو میں ویڈیو اس لیے بیوز کے لیے نہیں بنانے جاری میں ویڈیو اس لیے بنانے جاری ہوں پہلے بات کرتے چلتے ہیں کہ کیوں میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو جو کرور بڑی عرب پتی جو دو پاکستانی تھے اور جو دوسرے تھے پانچ لوگ جو آبدوز میں جہان بہاک ہوئے تو جیسے ہی ان کا نام لیا جاتا ہے دعوت تو آپ جانتے ہیں میرے بیٹے کا نام دعوت ہے تو جیسے جتنی دفعہ بھی دعوت شزادہ دعوت سلمان دعوت کھا جاتا تو میرا دل ایسے بچے جیسے کسی نے مٹھی میں بوچ لیا ہے تو اس لیے سوچا کہ یہ ویڈیو بنانی چاہیے یہ میرے دل کے اس لیے اتنے قریب ہے اس لیے یہ ویڈیو بنانے جاری ہوں دوسری جو بہت زیادہ نیوز چل رہی ہے وہ یونان سے جو اٹلی جا رہے تھے لوگ تو کشتی میں اتنے سارے لوگوں کی لوگ جان بھاگ ہو گئے اس میں پاکستانی تھے کہتے ہیں کہ تقریباً چار سو لوگ پاکستانی ہیں اور ان میں سے بہت کم لوگوں کو سیف کیا جا سکایا یا وہ خود سے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے تو وہ دل کے بہت قریب ہوا اس لیے دل کے بہت قریب ہوا وہ نام تو دعوت نہیں لیتے لیکن ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی دعوت بھی ہوگا کسی کا نام کسی کا فرسٹ نیم یا کسی کا لاس نیم دعوت ہوگا کسی کے بچے کا کسی کے بھائی کا نام دعوت ہوگا تو جب دعوت کہا جاتا ہے تو بس کیا میں آپ کو بتا ہوں جو ماہیں ہیں وہ یہ بایت سمجھ سکتی ہیں کہ یہ نام اتنا آپ دل کے قریب ہے تو وہ جو اتنے سارے لوگ مارے گئے تو میں اس وقت ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کتنی ساری ماہیں ہیں بہت اس میں ینگ بچے ہی تھے جو ایلیگل طریقے سے جا رہے تھے جن کے پاس پیپرز نہیں تھے تو وہ جا رہے تھے دوسرے ملک میں زریعہ معاش کے لیے کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اچھے مستقبل کے لیے اپنی زندگیاں سوارنے کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے دوسرے ملکوں میں اور اس طرح بہت سارے بچے جاتے ہیں اور بہت سارے بچے جان بھی گواہ لیتے ہیں اور جب وہ دوسرے ملکوں میں پہنچتے ہیں تو بہت تکلیفوں سے گزرتے ہیں شاید بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں لیکن شاید اب یہ ویڈیوز دیکھ کے ماں باپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے بچے وہاں جا کے کتنی تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ گریب ماں باپ کے بچے تھے جو اپنا مستقبل سوارنا چاہتے تھے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہیں بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اس طرح مستقبل نہ سوارے وہ پڑھیں میں کہتی ہوں کہ نہیں کوئی بچہ پڑھتا تو اس کو کوئی ہاتھ کا کام سکھا دیجئے کوئی ہنر جسے کہنا چاہی ہاتھ کا کام سے میں آپتہ ہنر سکھا دیجئے کہ اس سے وہ بہت ترقی کر سکتے ہیں مئنے ان ملکوں میں دیکھا ہے کہ پڑھیں لکھیں تو بہت ترقی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور ماں باپ اس لئے پڑھاتے ہیں بچوں کو لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی ترقی کرتے دیکھا جن کو ہنر آتا ہے آٹھیں آٹیں آتیں ہیں دوھنے کے deficit کے لوگ ہیں جو اتنا پڑھیں لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے بال کاٹنے سیکھ لیا اور ابھی وہ بہت پیسے کماتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہنر آ گیا کپڑے سینہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ کپڑے جو سینے میں سب کو کہتی ہوں کسی نے آنا ہوتا میں کہتی ہے یہ سیکھ لو یہ یہاں پہ بہت کام آئے گا لیکن بچے جو اس وقت سنتے نہیں اپنی جانے گوا دیتے ہیں پڑھائی بھی بہت ضروری ہے ان کو پڑھیں پڑھ کے صحیح طریقوں سے ملک سے باہر جائیں اور ہن صحیح طریقے بھی باہر جانے کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو بچے اپنی جانے نہ تو میں اتنا روئی اس رات دیکھ دیکھ کے میں نے سوچا کہ کتنی مائیں میری طرح چار سو تین ان میں سے سو بچ گئے ہیں تو چلیں ڈھائی سو گھروں کے بھی چراغ بج گئے تو وہ مائیں میری سسٹر ان پین ہو گئی کہ وہ میری طرح وہ بھی ساری زندگی اب روتی ہی رہیں گے اپنے بچوں کو یاد کر کے اور یہ جو داؤد اور اس کے والد صاحب اور تین دوسرے لوگیں ہیں وہ بھی دنیا میں کوئی اچھے کام کر رہے تھے اور داؤد کی فیملی سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ داؤد اور سلمان داؤد کی فیملی سنا ہے کہ وہ بہت چیارٹی کام کرتے تھے بہت اچھے چھے کام کرتے تھے میں نے دیکھا لوگ بہت ان کو تنقید بھی کر رہے ہیں ان پہ کہ وہ اتنا سارا پیسہ دے کہ کیوں گئے تو جب آپ محنت کر کے اتنے اوپر جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنے بچوں کو پیسہ خرچ کر کے ان کو یہ ایڈوینچر بھی کرانا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم اپنے بچوں کو لے کے داؤد دنیا سے جانے سے پہلے میں نے بہت دفعہ یہ بات پہلے بھی کہی ہے تقریباً پوری دنیا سیار کر کے وہ گیا رہا جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز در چھوڑ کے گیا تو وہ بات میں وہ لوگ چیریٹی میں دے دیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہی کہ وہ پوری دنیا تو کئی دفعہ میں لوگ کہتے تھے کہ آپ بچوں کو بہت گھماتے ہوئے تو میں کہتا ہی کیوں نہیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیوں دنیا نہ دکھائیں تو ظاہر ہے وہ شہزادہ داؤد جو ہیں اور ان کا جو سلمان داؤدہ ان کا بھی یہی خیال ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن انوینچر کرنا ابھی ان کا حق ہے تو جو لوگ ان پر تنقید کرنے ہیں میں سوچتی ہوں وہ بہت غلط کرنے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ماں باگ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس باپ نے یہ تو نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ان کے زندگی کا آخری سفر ہوگا ان کے لئے تو ہم دعائیں اچھی دعا کر سکتے ہیں میری بہت ساری دعائیں میرا بہت سارا پیار میرا بہت ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو کشتی میں دوگ گئے یا جو اس طرح دوگ گئے تو میں نے سوچا یہ چھوٹ سی ویڈیو تو ان کی فیملی یہ میرے دل کے بہت قریب ہے آخر تک ہم اس کو فالو کریں گے کہ آگے کیا بنتا ہے ابھی وہ کچھ بھی کر لیں پوری وہ جو آپ دوست بھی ہے وہ اوپر لے آئیں تو جو چلے گئے ہیں وہ تو نہیں واپس آنے لگے تو ان کی فیملی اس کے لئے اور جو یونان میں جو کشتی دوگ گئی ان کی فیملی اس کے لئے بھی میری بہت ساری دعائیں ہیں اور میری بہت ساری ہم دردیاں میں آپ کے درد کو من سے زیادہ شاید کوئی اور سمجھ سکتا ہو تو میں بہت ساری دعائیں آپ کے لئے کروں گی دوگ کی جو فیملی ہے ان سب کے لئے بھی میری بہت ساری دعائیں ہیں کسی طرح اگر میری یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے تو کوئی پنچاد ہے تو میری بہت ساری دعائیں ہم دردیاں اور یہ نام میرے دل کے بہت قریب ہے اس لئے میری بہت ساری دعائیوں کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ اچھے چی یادیں بنائیں یہ بہت ضروری ہے کسی نے اچھا بیچ بہیا ہے تو اس کو پانی تو دے ہی سکتے ہیں اوپر والا سب کھانے کے بعد اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے خوش رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں